بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں آپ کا دوستا بھائی محمد شاید اقبال پاکستان کے اخوزبہ گوادر کے میٹھے میٹھے دوستوں سے بھائیوں سے کسانوں سے مہائی گیروں سے استادوں سے ٹیچروں سے اور تمام طبقہ فگر کے لوگوں سے خود دور پہ ڈیلر بروکر بھائیوں سے مخاطبوں جناب جناب میں بہتی مسررت خوشی محسوس کر رہا ہوں جناب کہ گزشتہ دنوں جناب گوادر کے اندر جناب ایک بہتی بڑا بہتی بڑا جناب جہاز آیا لنگانداز بہا جناب اور یہ پہلا ٹراندر ٹیٹ ہے جناب جو جہاز آیا بہتی زیادہ سامان لے کے جس میں مشلیہ بھی شامل ہیں اور یہ سامان گوادر سے روانہ ہو گیا ہے براستہ اسلام آباد چین کے لئے تو جناب یہ کتنی خوشی کے بات ہے جناب کہ جو خواب ہم لوگ دو ہزار سے دیکھ رہے تھے جناب آج دو ہزار بیس آ گیا جناب آپ دیکھیں کہ دو دہائیاں گزر گئیں کہ یہ خواب دیکھتے دیکھتے کہ کب گوادر جو ہے وہ وہاں سے ٹرانزیٹ سٹارٹ ہوگا گوادر پورٹ فال ہوگا اور گوادر سے جو مال آئے گا وہ چینج آئے گا تو جناب یہ خوشی کی بڑی خوشی کے بات ہے جناب ساتھیوں نے دیکھتا ہے جناب گدشتہ دن جناب اس خواب کی تعبیر ہوئی جناب کہ پاکستان میں پہلا پاکستان میں پہلا بہت بڑا جہاز آیا جناب اور یہ ٹرانزیٹ ٹیڑ ہے جناب جو گوادر میں آیا گوادر سے پسید آیا یہ چائنے جائے گا چین جائے گا جناب تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا کتر ہے جناب یہ کامیابی کا پہلا دور کا جناب شروعات ہوئی ہے جناب کہ اب آپ دیکھیں گے جناب کہ آنے دنوں میں جناب یہ چیز اب یہ چیز اب ہو گیا ہو گیا یہ چیز یہ ثبت ہو گیا کہ گوادر جو ہے یہ فعل ہو گیا ہے گوادر ڈیف سی اپورٹ فعل ہو گیا جناب اب ثورت انتظار رہ گیا جناب ثورت انتظار جو رہ گیا جناب وہ سی نئے ائرپورٹ کا رہ گیا جناب اب جو ترقی ہے جناب وہ دنوں کی رہ گئی جناب اور میں سمجھتا ہوں جناب کہ گوادر میں آپ سنگار کا دکھیں گے آپ نیو ٹون کو دیکھیں گے آپ مامبار دیکھیں گے آپ کو رہی دیکھیں گے آپ جناب اوپن لینڈ لوگ دیکھیں گے جناب پرائیوڈ اسکیوموں کا روی دیکھیں گے جناب جناب میں اس میں ذکر نہ کرنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ گوازہ انڈرسلسٹیٹ جناب جو جو گوازر کا دل جناب اور گوازر کا تاج ہے جناب اب جناب اتنی جو ہیوی ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی جناب اب جو مال گوادر میں آئے گا اور پورے چین میں پورے اگوانستان میں اگوان پہ پیچھے جناب پانچے لانگ لینڈ لوگ کنٹری ہے وہاں جائے گا جناب تو اس کا لوجس کی سبورٹ کہاں سے ملے گا اس کا لوجس کی سبورٹ واحد ایک ہے جناب اور وہ ہے گوادر اندرسل سیٹ ڈیویلوٹرنی جیٹا جناب تو میں سمجھتا ہوں جناب کہ آنے والے کلیل عرصے میں جناب گوادر جو ہے جناب وہ ایک بہت شاندار بہت ہی شاندار حب بن جائے گا جناب ٹریڈنگ کا جناب آپ دیکھئے جناب کہ گوادر میں کتنی زرستت ٹرانزیٹ ٹریٹ سٹارٹ ہوگا جناب اور گوادر سے مال جو ہے وہ چین جائے گا اور چین سے مال جو ہے پورے دنیا میں جائے گا جناب اور جناب سب سے خاتبت کی ہے جناب اگوان ٹرانزیٹ ٹریٹ جو اگوان کا پورے پورے ملک کا ٹرانزیٹ ہے جناب وہ پورے ملک کا ٹرانزیٹ ہے جناب وہ اب گوادر کے ذریعے ہوگا جناب تو میں سمجھتا ہوں جناب یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت فقر کی بات ہے اور بہت ہی یہ ہم سب کے لیے دلوں میں راحت کی بات ہے جناب کہ گوادر جو ہے وہ اب اپنے منتقی ترقی طرف چلے جا رہا ہے جناب تو میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں جناب کہ اب گھبرانا نہیں ہے جناب اب 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 انشاء اللہ نے چاہا تو گوادر کے ذریعے گوادر کے ذریعے جناب خوش علی کا جو ترقی کا سفر سٹارٹ ہوگا جناب گوادر کی روشنی خوش علی جناب پورے پاکستان میں پھیلے گی جناب اور یہ خوش علی ترقی جناب آپ دیکھے گا کہ پورے دنیا میں گوادر کا پاکستان کو بامی حروج پچھائے گی جناب اور جناب میں ایک اور آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں جناب کہ پورے دنیا میں جناب کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ دوبارہ پھیلے رہا ہے جناب تو میں آپ لوگ صرف التماس کروں گا جناب آپ لوگ سے ہاتھ بان کے ایک التجا کروں گا جناب کہ آپ لوگ سوشل ڈسنسنگ کا بہت خیال لکھئے جناب اور جو ماسک کا جناب بہت زیادہ استعمال کریں جناب کیونکہ اس بیماری کا جناب علاج تو آ گیا ہے جناب مگر اسے عام لوگوں تک پہنچے بہتا رہا ٹائم لگی ہے جناب تو میں آپ لوگ جناب کہ آپ لوگ سوشل ڈسنسنگ کا اور ماسک کا بہت زیادہ خیال لگے جناب اور گوادر کی ترقی کے لیے جناب ہمیشہ دعائیں کرتے رہے جناب آپ کا دوست و بھائی محمد شاہد اقبال گوادر انٹرنیشنل سٹیٹ کراچی اور گوادر شبیہ اللہ حافظ اللہ حافظ